بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کلاس 5 کی سوشل سٹیڈیز کی بک شیئر کر رہی ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 8 سوشلائزیشن کی جو ریڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویڈیو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا چلی جی ریڈنگ کو سٹارٹ کرتے ہوں پاکستان کے لوگ بہت ساری زبانوں بولتے ہیں بہت سارے مختلف مختلف زبانوں کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کئی سالوں سے برے سغیر میں یہ تمام زبانیں بولی جا رہی تھی ہمارے اباؤ اجداد بھی ان زبانوں کا استعمال کرتے تھے اور ہمارے فور فادر کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو یہ زبانیں سکھایا کرتے تھے اور پھر ان کے بچے تھے وہ پھر آگے دناصر دناصر یہ زبانیں شفٹ ہوتی چلی گئی ہیں اور پھر ہمارے پیرنٹس نے اور ہمارے گرنٹ پیرنٹس نے بھی ہمیں ان زبانوں کو سکھایا ہے the same is the case with our festival cuising, clothing and other elements of culture یہی تمام معاملات رہے ہیں تحضیب مختلف طرح کے کھانوں کی کپڑوں کی اور ہمارے کلچر کی کلچر is always something that is learned and passed down from generation to generation اور جو ہماری تحذیب ہے وہ بھی نسل در نسل چلتی آرہی ہے the process of acquiring culture is known as socialization اور کسی بھی تحذیب کو acquire کرنا یعنی حاصل کر لینا اور اس پہ یوں کہہ لیں کہ آپ کلچر کو accept کر لینا جو ہے وہ socialization کہلاتی ہے through socialization we learned how to live and behave in society socialization کے ذریعے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کسی معاشرے میں کس طرح سے چلنا ہے کس طرح سے بیٹھنا ہے کس طرح سے رہنا ہے we are born without culture ہم کلچر کے بغیر پیدا ہوئے ہیں we learn it as we grow جو ہم بڑے ہوتے ہیں تو تب ساتھ ساتھ ہم اپنے تحذیب کو سیکھتے چلے جاتے ہیں there are some people or institutions that influence our culture they are family religion school etc اور ان چیزوں کو سکھانے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے ہماری family کا ہمارے school کا ہمارے مذہب کا یہ سارے چیزیں کلچر ہمیں وہی سکھا رہے ہوتے ہیں next page number 52 سب سے پہلا پوائنٹ ہے family family is the most important and primary institution of socialization the process of socialization starts soon after a child birth okay family جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے ہمیں socialization سکھانے کا یعنی culture بتانے کا ہمارے تحذیب کو سکھانے کا اور یہ جو process ہے socialization کے یہ کب سٹارٹ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے children learn many things from their grandparents parents and siblings جو بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے اپنے grandparents سے اس کے لئے اپنے بہن بھائیوں سے اپنے دوستوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں they inherit languages custom tradition and morals from their family and these became part of everyday behavior and personality اب بچے جو ہیں وہ اب بولنے چالنے کا طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کھانے پینے کا طریقہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اپنے فیملی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر at the end یہ ان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں چیزیں family teach children how to talk, walk, eat, behave and behave towards others جو گھر کے افراد ہیں وہ ہی بچے کو سکھاتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے کس طرح سے چلنا ہے کس طرح سے کھانا ہے اور کس کے ساتھ کس طرح سے بات کرنی ہے اب religion آ جاتا ہے ہمارا یعنی اسلام دین اسلام ہمیں کیسے کھا رہا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں religion play an important role in our life for example islam teach us oneness of allah believe in all prophet and holy book etc جو مذہب ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں جیسے کہ اسلام اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ہمیں نبیوں پر یقین رکھنا ہے اس کے لئے قرآن پاک کی نعمت عطا کی it guides us to practice these beliefs in the light of قرآن and sunnah اور اسلام کی مدد سے ہی جو ہے ہم لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے قرآن اور sunnah پر عمل کرنا ہے it tells people how they would behave in order to please Allah اور یہ بھی لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے دین اسلام کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کیسے خوشنودی حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ کیسے خوش کرنا ہے religious belief promote good conducts جو دین اسلام ہے وہ ہمیں اچھی عادتوں کی طرف کی ترقیب دیتا ہے it refers to the practice of morality, virtue and good manners وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی بتائی کہ دین اسلام سے ہمارا behavior ہمارا behavior ٹھیک ہوتا ہے ہمیں اچھے عادتیں ہم develop ہوتی ہیں ہمارے اندر most of our festival comes from religion for example عید الفطر and عید العزاء these festivals teach us brotherhood, sacrifice and torments اب جو دین اسلام میں جتنے بھی ہم لوگ festival celebrate کرتے ہیں تہوار جیسے کہ عید الفطر ہے عید العزاء ہے ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی چارے کا جذبہ وعدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ہمت آتی ہے یہ چیزیں اب نیکسٹ ٹاپک ہے school کا school is an institution where childrens learn to interact with one another they acquire knowledge and skills learn discipline سکول ایک وہ ایسا ادارہ ہے جہاں پر بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں وہ مختلف طرح کے سکل سیکھتے ہیں discipline سیکھتے ہیں school transmits culture to students it trains them to obey rules and laws of society it also helps them to integrate with society by adopting values and norms اب schools ہمیں اس چیز کو سکھاتا ہے کہ کس طرح سے قوانین کی پاسداری کرنی ہے society میں کس طرح سے move کرنا ہے کس طرح سے society میں موجود مجھو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرنی ہے یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کو سکھانے کے لیے school ایک وہ اچھا ادارہ ہے یہ میری آج کی ویڈیو تھی page number 51 اور 52 پہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پہ number 53 اور 54 شیئر کروں گی میری ویڈیو تھی آج ہی lesson number 8 پر اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں طرف تک کے لیے بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ